حضرت ابو بکر کی زندگی کی تاریخ اٹھا سکتے ہو ان کی زندگی کے عورات نہ مطالع کر سکتے ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اے مسلمانوں اپنے کادوں پر کسی کو بٹھایا ہے تو نبیوں کے نبی امام الانبیاء کو یہ اٹھایا ہے یا امام حسین حسن کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہے اور دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا ہے اے دنیا کے لوگوں سنو سنو کبھی میرے کادے پر تاجدار انبیاء بیٹھ رہا ہے تو کبھی میرے کادے پر تاجدار شہیر تربلا بیٹھ رہا ہے حقیقت میں مسلمانوں ہمیں چاہئے کہ حضرت ابو بکر صدی کے اکبر کے طریقے پر اپنی زندگی کو پسر کریں انہیں کی شان و عظمت کو دیکھ کر اہل خاندان اہل بیس سے پیار کریں انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی بخصو انار بھی ہوگا تو ابو بکر صدی کے اکبر کی صیرت کو کردار پڑھ کر ان خاندان اہل بیس کے لوگوں سے ہمارے دلوں میں پیار ہو جائے گا کیونکہ پرائیلی کے تاجدار نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا لکھ حضرات محترف میں آپ کو بتانا چاہتا ہو حقیقت میں ہمیں نبی سے پیار کرنا چاہئے ہمیں پیغمبر اصلاح سے محبت کرنی چاہئے اے مسلمانوں آقا سے کیوں پیار کرنا چاہئے اب یہ آخر الزمہ سے کیوں محبت کرنا چاہئے لیکن آج مسلمان کو ان تمام باتوں میں خبر نہیں ہے آج مسلمان کہاں قرآن پڑھ رہا ہے آج مسلمان کہاں مذہب اصلاح کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے آج مسلمان کے پاس اتنی فرصت کہا ہے مسلمان اپنی زندگی کو کس میں برباد کر رہا ہے اپنی زندگی عیاش کیوں کے بازار میں برباد کر رہا ہے آج کل کا نوجوان اے مسلمانوں قرآن کو کل پڑتا ہے مگر آوارہ کرتی سادہ کرتا وہ نظر آتا ہے میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں نوجوانوں کی زندگی پر دور کر سکتے ہوں اے مسلمانوں اس وقت جہاں پر داجل علماء تشریف لائے ہوئے ہیں انٹرنیشنل خطیر آئے ہوئے ہیں اگر ہمارا امر نوبا ہوتا تو یہ پورا کا پورا میدان پھر جاتا مگر آرے مسلمہ میں اسلام کے مادے والے مسلمان تمہاری زندگی پر افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگی پر معتم کرنے کا دل کہتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت تمہارے درمیان آئی ہوئی ہے مگر مسلمان شرکت نہیں کر رہا ہے جانتے ہو کیوں آج ہمارا نوجوان اگر زندگی کو برباد کر رہا ہے تو آئی پیل کے چکر میں برباد کر رہا ہے یاد کرو مسلمانوں یہ آئی پیل تمہیں زندگی کے اندر حقیقت میں تمہیں اگر تمہیں اگر نہ پرواہی کے اندر نہ ڈالی تمہیں پریشانی کے عالم میں نہ ڈالی تو اے مسلمانوں تو کہنا کل نصار احمد نظامی کو پکر کر اگر اللہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے نبی آخر الزمہ کے غلاموں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے نبی کے تمام امتیوں سے محبت کرنا شروع کر دو گے تو میرا تعویٰ ہے مسلمانوں تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو گے تو کامیاب و کامران ہوتے ہوئے اور نبی سے کیوں پیار کرنا چاہیے نبی سے کیوں محبت کرنی چاہیے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو اے مسلمانوں کچھ لوگوں کا اعتراض ہیں کہ ہم نبی سے کیوں پیار کریں ہم پیغمبر اسلام سے کیوں محبت کریں حقیقت میں مسلمانوں آپ حضرات سے آپ کے لوگ سالے خور کے چوراہے پر اعتراض کرتے ہیں مگر یہ علماء اہل سنت و جماعت کی ٹیم ہے حقیقت میں ان سے کوئی سفر میں اعتراض کرتا ہے کوئی ٹرین میں اعتراض کرتا ہے کوئی ائرکورٹ پر اعتراض کرتا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو آج نبی کی صیرت و کردار پر اعتراض کرنے والوں کی حقیقت میں کمی نہیں ہے اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حقیقت میں قول کاتا کیسے زبین پر جب میں شتاب کرنے کی گھر سے گیا تھا تو مجھ سے وہاں پر کچھ پتا کی دونے سوال کیا تھا اے مولانا آپ کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں امرڈوبا کیسے زبین سے آیا ہو ان لوگوں نے کہا آپ کیا کرنے کے لئے آئے ہو میں نے کہا اللہ و رسول کی تمام صیرت و کردار اللہ و رسول کی باتوں کو رکھنے کے لئے آیا ہو میدانِ کربلا کے ماں کیا آپ کو رکھنے کے لئے آیا ہو ان لوگوں نے سوال کیا مولانا جے بتاؤ تم سنیوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے تمہارے مسحب میں ایک چیز پائی جاتی ہے تم مسلکِ آلہ حضرت مالوں میں تو ایک چیز پائی جاتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ آج جب تم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا تم چھباب نہیں دیتے ہو میں نے کہا بتاو کون سا سوال ہے وہ لوگوں نے کہا یہ بتاؤ کیا نبی آخر اس سما کے محبت کے بارے میں تم اتنا ڈوب جاتے ہو کہتے ہو کہ اگر نبی سے کوئی پیار کر لے تو وہ اللہ سے پیار ہو جائے گا کوئی نبی کا ذکر کر لے تو وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے میں نے کہا اے لوگوں سنو سنو اگر تمہارے اندر عقل ہوتی تو ضرور اس بات کو سمجھ دے اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو تو لاؤ اس کی طاق کو یہی پر مگایا جائے جس کو تمہارے علماء بھی پڑتے ہیں ہمارے علماء بھی پڑتے ہیں اس کا نام شفا شریف ہے اس کا جلد نمبر ایک ہو ہو اس کا صفا نمبر گیار ایک ہو ہو اپنی تاثر کی ایند بھی تار کر دیکھو اپنی صاف نگاہوں سے ملاحظہ فرماؤ خود رب تمہارا کا بطالہ حدیثِ قدسی ہے اللہ کا فرمانِ عالی شان ہے ارشاد فرماتا ہے جعلتو ذکر کا من ذکری ومن ذکر کا ذکر نہیں اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا تو اے مسلمانو یہی سے پتا چل گیا کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانو پریلی کے تازدار نے کہا کہ ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں انچی سکر اور اے مسلمانو یہ تو ان کی بات ہو مگر جب پریلی کے تازدار سے پوچھا گیا کہ اے پریلی کے تازدار نبی کی شان و عظمت بیان کرو تو پریلی کے تازدار نے پکار کر کہا اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہے یہ جی ہاں مسلمانو میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ میرے آقا کے دروازے پہ جو بھی آیا اس کے کمالات بلند ہو گئے میرے آقا کے نقش قدم پہ جو بھی جلا اس کے درجات بلند ہو گئے میرے آقا کے آستانے پہ جو بھی آیا اس کے مراتی بلند ہو گئے میرے آقا کا آستانہ وہ آستانہ حالیہ ہے جہاں سائل کی جھولی بری جاتی ہے جہاں گنہگار کی بکشش ہوتی ہے جہاں خطاکار امت کی شفاعت ہوتی ہے جہاں ایک کو نعمت میں اثر ہوتی ہے قسم خدا کی مسلمانوں میرے آقا کا آستانہ وہ آستانِ حالیہ ہے جہاں بیگانوں پر بھی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اسی لئے تو کسی نے کہا ہے کہ بن ماغِ آقا نے چھولی کو پھر دیا بن ماغِ آقا نے چھولی کو پھر دیا محتاج آیا ماغ نے سلطان کر دیا خانی طرح رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں حضرتِ مطرم میں آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ میرے آقا پیغمبر اسلام کی محبت جانتے ہو کیا ہے حقیقت میں نبی سے پیار کرنا چاہیے پیغمبر اسلام سے محبت کرنا چاہیے اور نبی کے شہدادگان سے بھی پیار کرنا چاہیے اس لئے مسلمانوں کہ اگر ہم صرف نبی سے پیار کریں ان کے شہدادگان سے پیار نہ کریں تو اے مسلمانوں یہ نبی آخر اس زمان کے عشق کو گبارہ نہ ہوگا حقیقت میں یہ وفاداری کا سلوک نہ ہوگا اور اے مسلمانوں ہم ان سے نبی کے شہزادکان سے کیولا پیار کریں اس لیے کہ جب ہم تاریخ اسلام کا بطالہ کرتے ہیں مذہب اسلام کی تاریمات پر غور کرتے ہیں تو اے مسلمانوں تاریخ ہمیں گلتی ہیں کہ یہی مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی سمنان کی بادشاہت کو لاکھ بار کر مذہب اسلام کے بطار سے خاطر نبی کی شریعت کو خاطر مذہب اسلام کو فروغ دینے کے خاطر حقیقت میں سمنان کو خیرہ بات کر کے اے مسلمانوں اس کا چلچہ مقدسہ کو مسکر بنا کر دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا تھا اے دنیا کے لوگوں مذہب اسلام امیری سے نہیں پھیلتا ہے مذہب اسلام تبلیغ و اشعاد کی بنیاد پر پھیلتا ہے اور مخدوم سمنانی نے حقیقت میں مسلمانوں مذہب اسلام کو ایسا فروغ دیا ہے کہ اے مسلمانوں آج بھی لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے یہود سیسائی ہو چاہے یہودی ہو ہر کوئی ان کی چوکر پر جا کر اپنی مراد کو پیش کرتا ہے اور اپنی چھولیوں کو پھرتا ہوئے اور میں آپ کو بتاؤ مسلمانوں ہم پیغمبر اسلام کے ان شہزادگان سے کیوں نہ پیار کریں حقیقت میں اولاد رسول سے کیوں نہ محبت کریں اے مسلمانوں یہی ہند کی سرزبین ہے خواجہ کا جواز رضی اللہ عنہ کی زندگی پر دھور کرو حضرت خواجہ مغلو ترینچشتی رحمت اللہ تعالی نے کس طریقے سے تی نے اسلام کی تبلیغ کو انجام دیا تھا مذہب اسلام کی تعلیمات کو کس طریقے سے عام کیا تھا آؤ میں آپ کو بتاتا چلو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے ماندے والوں کو اس ہندوستان کو چھوڑ کر چلا جانا چاہیے اس ہندوستان کو خیرہ بات کہہ دینا چاہیے میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیتا ہوں اے لوگوں ذرا تاریخ اسلام پر مطالع کر ہندوستان کی تاریخ مٹھا کہ اگر مذہب اسلام کے ماندے والے اس ہندوستان میں نہ رہے ہوتے تو کبھی انگریزوں سے آزادی نہیں ہو پاتی حقیقت میں مسلمانوں اگر آج بلکہ ہندوستان آجاد ہوا ہے تو اولیاء کرام کی بنیاد پر آدان گوا ہے سادات کرام کی بنیاد پر آباد ہوا ہے حقیقت میں مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہوں کہ اے مسلمانوں خواجہ مغل الدین جشتی رحمت اللہ ہی تاریل ہے جب تک ہندوستان کی سزمین پر ہے مسلمان کبھی ہندوستان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے مسلمان ہندوستان کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے اس لیے مسلمانوں کہ اگر ہندوستان کی سزمین کا کوئی اصل میں راجہ مانا جاتا ہے تو وہ خواجہ ہے خواجگاہ مانا جاتا ہے ہندوستان کا راجہ اگر کوئی ہے تو خواجہ مغل الدین جشتی رحمت اللہ ہی تاریل ہے اس لیے مسلمانوں اگر اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا چلنا چاہیتے ہو نظام اتام کی تاریبات کو عمل کرنا چاہیتے ہو تو خواجہ کے نماز نے جس مشن کو عام کیا تھا اس مشن پر چل کر اپنی زندگی کو گزار ہو انشاءاللہ تبارہ کبھتالہ تمہاری دنیا بھی ہوگی تمہاری آخرت بھی سبرتی رہی اور آخری بات کہہ کر میں اپنی گمتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا وہ آخری بات یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم نبی آخر اس زمان سے پیار کیوں نہ کریں ہم نبی سے عشق کیوں نہ کریں اے مسلمانوں ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں جب رب تبارہ کبھتالہ نے دنیا کو وجود میں نہ لایا تھا اس کے نور کو پیدا کیا تھا تو اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اللہ کی عبادت اور یادت کے تھے تو رب تبارہ کبھتالہ نے ارشاد پرمایا تھا اے محبوب سنو سنو میں تجھ سے اتنا زیادہ خوش ہو چکا ہو تجھ سے اتنا زیادہ راجی ہو چکا ہو کہ آج اگر تُو مجھ سے کوئی سوال کرے گا آج اگر تُو مجھ سے کوئی کچھ کوئی سی سی چیز کی مانگ کرے گا تو میں اس مانگ کو ضرور پوری کروں گا اس بات کو ضرور مانوں گا حقیقت میں مسلمانوں اگر اس دنیا کا کوئی انسان ہوتا مذہبِ اسلام کا ماننے والا کوئی مسلمان ہوتا رب کائنات اس سے دریاد کر دیتا اے مسلمان یہ بتا تُو نے ایسی عبادت کی ہے کہ میں تجھ سے خوش ہو گیا ہو میں تجھ سے راضی ہو گیا ہو مانگ کیا مانگنا چاہیتا ہے تو اے مسلمانوں اس دنیا میں بسنے والا انسان اگر رب کی بارگاہ میں کچھ مانتا تو اپنے لئے دولت کی خواہیش کرتا اپنے لئے جنت کی خواہیش کرتا اپنے ایسو آرام کی دعا کرتا مگر آؤ تاجدارِ انبیاء کی بارگاہ میں چلو آؤ امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلو آؤ دونوں حالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں چلو میرے آقا پیغمبرِ اسلام سے جب رب کائنات نے سوال کیا ہے اے محبوب میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گیا ہو آج مانگ کیا مانگتا ہے تو میرے آقا پیغمبرِ اسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے رب تبارہ کا وطالہ اگر تُو مجھے کچھ عطا ہی کرنا چاہیتا ہے اگر تُو مجھے کچھ دینا ہی چاہیتا ہے تو اے رب کائنات مجھے خبر ہے مجھے پتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تُو مجھے ایک بھوم کا رہنما بنا کر پھیجے گا پتا کہ سائے پشلک جب ان سے خلطیاں سرزد ہوں گے ان سے گناہ ہوں گے اے رب کائنات اگر تُو مجھے کچھ عطا کرنا چاہیتا ہے تو میرے گنے گار عمت کی تُو بخشش کر دے یہی میرے لئے سب سے بڑا انعام اے مسلمانوں یہ پیغمبرِ اسلام کی محبت ہے اور نبی سے کیوں نہ محبت کریں میرے آقا پیغمبرِ اسلام کی محبت جانتے ہو کیا ہے حقیقت میں مسلمانوں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں تو ہم گنے گار عمتیوں کو یاد کیے ہیں قبر میں پہنچے ہیں تو ہم گنے گار عمتیوں کو یاد کیے ہیں اور اے مسلمانوں جب میدانِ محشر قائم ہوگا تو اس وقت بھی ہم میرے آقا پیغمبرِ اسلام ہم گنہگاروں کی رہلمائی کرتے کے دزر آئیں گے آؤ اسی پر ایک روایہ سنا کر اپنی غبتگو کو ختم کرتا چلو ہم میرے آقا پیغمبرِ اسلام کی حدیثِ مبارکہ ہے آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام کی انجمل لگی ہوئی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے عرض گزارتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ گئی نہ چاہیتا ہو میرے آقا نے انشاءات فرمایا اے میرے پیارے صحابی تم کیا گئی نہ چاہیتے ہو صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیوش کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا کئی نہ چاہیتا ہو اے میرے آقا جب قیامت آئے گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کا نہ ہوگا دوست دوست کے نہ ہوگے ماں بیٹی کی نہ ہوگے اے میرے آقا اگر اس وقت آپ سے ملاقات کرنی ہوئی اگر اس وقت آپ سے ملنا ہوا تو اے میرے آقا آپ کہاں پر ملے گئے اے مسلمانے صحابی رسول کے عقیدے کو دیکھو صحابی رسول کے مقام کو دیکھو صحابی رسول کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام جنت الفردوس عطا کرے گے حقیقت میں صحابی رسول نے جب سوال کیا ہے میرے آقا مسکراتے میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو سنو میں تین مقام پر ملوں گا صحابی رسول فوراں آقا کی بارکہ میں عرض بزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا وہ پہلا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ ہم سے ملاقات کریں گے حقیقت میں مسلمانوں میرے آقا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو سنو پہلا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت کے عامال تولے جائیں گے میں وہی پر کھڑا رہوں گا اگر میرے امتیوں کے عامال میں کمی رہے گی تو اس کو پوری کرتے ہوئے نظر آوں گا حقیقت میں مسلمانوں صحابی و رسول مچل جاتے ہیں آقا کی بارکہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ پہلے مقام پر نہ ملے تو اے میرے آقا دوسرا مقام کہاں پر ہوگا اس کی وضاحت فرماتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو سنو دوسرا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت بیاسی ہوگی میں حوزے کاؤسر پر کھڑا رہوں گا اور اپنے بیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے چامے کاؤسر پلاتا ہوا نظر آوں گا جب اس روایت پر پرائیلی کے تازدار کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھے ہیں پرائیلی کی موقع تصر سبیل سے تندہ تھندھا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے جے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسل رسک اس کا کھلاتے جے ہیں اس کی بکشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے پلاتے جے ہیں انہ آتینہ اکل کوسر ساری کس رتواتے جے ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے جے ہیں آقا صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچل جاتے ہیں عرض گزارتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پلسرا مقام ہوا یہ میرے آقا تیسرا مقام کہا پر ہوگا اس کی وضاحت فرما دیجئے میرے آقا انشاءات فرما دیجئے یہ میرے پیارے صحابی سنو سنو تیسرا مقام وہاں پر ہوگا میں پلس رات پر کھلا رہوں گا حضرت جبریل امین کے پر بیچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلیم امتی اے مسلمانوں جب دعا کرنے والے خود پیغمبر اسلام ہوں گے تو ہم گنے گار امتیوں کو کس قدر کی فکر اسی لئے تو پریلی کے تازدار میں پکار کرتا ہے رضا پلس ابو عجد کر کے گزرئے رضا پلس ابو عجد کر کے گزرئے کہ اے رب سلیم سدائے محمد یہی پر میں اپنی گفتہ کو ختم کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب علیہ السلام مجھ سے بھول میں کہنے میں تھوڑی بڑی غلطی ہے سید ماد اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی دعائیں میرے ساتھ رکھے میرے اساسہ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے ان علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے سعدات اشرفیہ اور سعدات مخدم سمنہ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ